بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین میں آپ کا مزمان فیصل منیر آج پھر ایک نائے مہمان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہماری سکرین کے اوپر آزاد کشمیر کی ایک نمور شخصیت یقین پورے آزاد کشمیر میں ان کو ہر شخص جانتا ہوگا کسی بھی یہ تعرف کے محتاج نہیں ہیں آزاد کشمیر اور اسلام آباد راول پرنڈی کے مختلف چوکوں میں درنو کے حوالے سے اعتجاج کے حوالے سے ان کی بڑی پہچان ہے میری مراد محمود مسافر آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محمود مسافر جو ہے وہ کل سے ایک نیا درنہ جو ہے کوٹلی کے اندر دینے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی ان سے بات ہوگی تو بلا تخیر ان سے گفتگو کا سنسرا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سر خوش آمدید آپ کو ایک دفعہ پھر سکرین کے اوپر محمود مسافر آپ کا نام ہے محمود مسافر آپ کا نام کیوں ہے سر اس کی تھوڑی وضاعت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ٹی این این کا شکر غزار ہوں آپ کا شکر غزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا محمود مسافر جب میرے ایک دوست نے فیس بک کو آئی ڈی بنائی تھی تو اس وقت لکھا گیا اس کے بعد دو در تیرہ کے بعد محمود مسافر لکھا پکارا جاتا ہے یہ سوشل میڈیا کے ورے صاحب کا نام مشکر ہوا ہے فیس بک کے آئی ڈی بننے کے جیسے اچھا سر مہنگی بجلی پانی کے مسائل صاف پانی کے مسائل لائنوں میں کھڑے ہو کر بلاد جو ہے وہ ان کو جمع کروانا لوگوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا تکلیف ہے لوگوں کے لئے مسئلہ ہے بھی اور نہیں بھی لوگ اگر اٹھ کر سڑکوں پر آئیں تو وہ اپنے بچوں کو شام کو کیا کھلائیں گے بچوں کو کتابیں کہاں سے خریدیں گے وہ اپنے درداری کے پیچھے پیٹ کے پیاس کو بچانے کے لئے دن رات ایک ہی کر رکھتے ہیں اس لئے وہ بارنیں ٹیم نہیں دے سکتے ہیں جب بھی آپ کو درنا وغیرہ دیتے ہیں مذاکرات آپ کے ہوتے ہیں انظامیہ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی بیروکریٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ زیرو پر آؤٹ ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا سب سے پہلے میں تو میرے ساتھ بہت اچھے گفتشنیں جو ہوئی راج احمد صاحب سے ہوئی تھی دو در آٹھ نو کی بات ہے جب میرے شہر کی بچیوں نے بجلی کے خلاف گرد ایج سکول نمبر دو کے لئے درنا دیا تھا تو میں نے اس کی وجہ سے میدان میں کودا تو انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا اچھی بات کی خوش اخلاقی سے اور جس کی طرح سے آج پوری ریاست میں گیارہ ماہ کا ریزیٹ آ رہا ہے کہ آپ جو بل جمع کراتے ہیں گیارہ ماہ کی ریزیت آپ کے ہر بل کے ساتھ ہوتی ہے پہلا درنا جب آپ نے دیا اور لانگ مارچ آپ نے شروع کیا تو سیر منڈی سے آپ واپس ہو گئے تھے پہلے درنا میں سیر منڈی سے جو واپسی کی وجہ وہ کیا بنی پہلا درنا سیر منڈی کا نہیں تھا پہلا درنا انیس سو چھانوے میں بیس اپریل انیس سو چھانوے میں وانے صدر کے سامنے دیا تھا اس کے روح سے میرے اخلاف ایک مقدمہ قائم گیا تھا تیرہ ایک یہ پاگل ہے تو اس کی روسی میں آئے تک جل میں ہی ہو ٹھیک ہے تو یہ تو جانب پانچویں چھویں ستویں ایورٹ تھا آپ کو پاگل کس نے کہا تھا جو استخدام سال لکھا گیا تھا اے سائی جلال آباد نے اس میں مجھے تیرہ ایڈ کی طرح پاگل جل بھیجنے کی سفارش کی دی تو آپ پاگل ہیں یا نہیں ڈاکٹر نے تو انکار کر دی اس نے کہا کہ اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ تو جانب ٹھیک ہے نارمل ہے کل کیا کرنے جا رہے ہیں دوبارہ آپ جو ہے وہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ محمود مسافر صاحب دوبارہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو کل کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کوٹلی کے اندر بیس اگست کی رات میں نے جب ڈسٹرک ہسپتال میں گزاری تو وہاں پانی نہیں تھا میں پچھلے ڈیڑھ سال سے ڈڈیال میں ہوں جس کے لئے سے میں نے یہاں سے لا علم تھا تو بیس اگست کی رات کو جب میں نے پانی کے حوالے سے ڈسٹرک ہسپتال میں دیکھا بزار سے آ کر دوستوں سے بھی پوچھا تو پورے بزار پانی کے لئے چھیک رہا ہے تو میں نے ایک اگست کو فیصلہ کیا کہ میں پانی بجلیل کے خلاف اور اپنا جو پانچ اپریل دوزار ٹھارہوں کو چھینہ ہوئے سمان اکوالہ اس کی واپسی کے لئے دوبارہ بیٹھوں اور حکومت کو متوجہ کروں میں حکومت کو گرانے کے لئے یا انہیں بلک میل کرنے کے لئے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کمانے کے لئے جب بکھا ہوتا ہے تو مدان میں کود پڑتا ہے بلکل ایسا تاثر ہے اس میں کتا تک حقیقت ہے جن لوگوں نے مجھے مالی مدد کی ہے وہ آ کر بتائیں کہ ہم نے اسے نقد کتنا دیا میں تو مہشہ خام مال کی شکل میں لیتا ہوں آج بھی ایک آدمی نے پانچ سزار روپے سہرانوالوں کو دیئے پینافلیکس کے لئے کسی نے چرپائی کے لئے دیئے میں خود نہیں لیتا ابھی آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں میں انشاءاللہ کل تیس دن کے لئے میں دھرنا دوں گا تیس دن کے بعد چوبیس اکتبر کو مظفر آباد کی طرف روان دماؤں ہوں گا تو اس کے بعد وہاں جا کر بیٹھوں گا کتنے دیر بیٹھنا پڑے گا ہم تو کسی کو فتح کرنے کے لئے نہیں نکلتے ہیں سرکوں پر ہم تو ایک بات گورنمنٹ کو تک بچانے کے لئے کل جو آپ دھرنا دے رہے ہیں کوٹلی کے اندر اس میں آپ کے مطالبات کیا ہیں میرے تو یہی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو تین روی بجلی کی جونٹ ہو فری تعلیم ہو پینے کا صاف پانی ہو جو کوالے کے مقام پر پانچ اپریل دوزارٹھاروں کو تین گدے ایک اونٹھنی اور تین فائلے اور دیگر سمان میں سے چھنا گیا وہ مجھے واپس دے یہ آپ کے مطالبات ہیں یہ میرے مطالبات ہیں اگر وہ گدے نہیں دے سکتے یہ وہ سمان نہیں دے سکتے ان سے ضائع ہو گیا تو پھر میرے مطالبات ماننے پڑیں گے نہیں تو گدے دیں گے مجھے کوالے کے مقام پر تو میں واپس جائے پیتائے دادا وراست کی طرف چلا جوں گا اچھا ٹھیک ہے سر اتنے بڑے زیادہ مطالبات اتنے بڑے خطابات چلیں سمجھ آتی ہے آپ بہت بڑے مطالبات کرتے ہیں اگر اکیلے ہیں کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے ایک اکیلہ شخص اپنی تحریک کو کیسے کامیاب کر سکتا ہے مالک کائنات کے فضل سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں انہوں نے کہوں گے قائدی آسان کے مسائل دو تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ کہاں سے پڑے گادی جی کہاں سے آئے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا ان کا جو وقت تھا اس وقت میں انہوں نے جو رول ادا کیا جو انہوں نے سنپا کے انہوں نے کر دیا اچھا کر دیا تو وہ بھی تو اکیلے تھے اکیلے ہی تھے اکیلے ہی تھے ان کے ساتھ تو پوری قوم تھے کونسی قوم قوم میں سے اگر جائیں گے ایکلچن والا سوال جہاں کے جو مشرطی یا مروضی علات ہیں اس میں ایکلچن پیدا ہوگی ایسے علات نہیں تھے بس لوگا موڑا موشی مقدمہ لی بات اچھا آپ جو بجلی کی بات کرتے ہیں اگر بجلی کی بات کی جائے تو آزاد کشمین کے اندر جتنے بھی بجلی کے پروجیکٹ ہیں ان کے جتنے بھی مائدیں ہیں وہ پاکستان کرتا ہے دیگر ممالک کے ساتھ ہماری حکومت تو اس کے اوپر بلکل بے باس ہے یہ کیا کر لیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ لوٹنے کے چکر میں ہوتی ہے کس لوٹ کس لوٹ کہیں بڑھائی پروجیکٹ کوئی سم نے ایک مثال ہے وہاں سے کوئی بھی دنیا کے ایکسپیٹ وہاں سڑک پر جو سائنڈ پورٹ لگا ایک سو دو کا ہے دوزار چودہ میں میرے ساتھ کچھ لوگوں کی تین چار کے ان کی ڈیبیٹ میں دو میگا وارڈ سے یہ ایک سو میگا وارڈ تک پہنچے دو میگا وارڈ انہیں اجازت نہیں پیدا کرنے کی اس پروڈیس کی بنیاد پر دیکھیں گے میری وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں معاملات زیر بیعث ہے جب شاید دستیس صاحب نے معاملات کو اٹھایا اور وہاں دنیا کے سامنے بریکنگ نیوز آئی کہ حکم رانو شرم کرو بلوچین کو گیس دو کشمیری کو بجلی دو جس کی تاہید وزیر مملکات بلیگ اور احمان صاحب لے کی جو میرے کیم میں سے ہو کر گئے تھے اس لیے جہاں نا پاکستان کا اپنا جو رول ہے وہاں جو مین جو چیز ہے وہ بیروپریسی ہے انہیں اپنی طرحیں چاہیے ہیں اپنی طرحوں میں اضافہ چاہیے انہیں لوٹ کو سوٹ چاہیے آئی وابڑا سفید آتی ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نے وابڑا کی بات کی آزاد کشمیر کے در جتنے بھی گریڈ سٹیشن موجود ہیں وہ سارے کے سارے وابڑا کی ملکیت ہے وابڑا یہ کہتا ہے کہ میری دکان میری مرضی تو کیا کر لیں گے آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک دن ہمیں وقت آئے گا کہ ان کی مرضی نہیں چلے گی مقافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے کتنے عصے تک وہ جانا لوٹتے رہیں گے آخر ایک دن انہیں بھی جانا سامراج کی اگر یکم می بنایا جاتا ہے تو اس کی بھی پیچھے گرونڈ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی جانا دیکھیں یکم می کی اثر بنیاد رہی سے جب وہ کشمیر سے نگلی تھی جاؤں کی جو سنت کی سنت تھی آپ نے اس کی شالو کی وہاں ایک پروٹیسٹ ہوا اس کے دیکھے دیکھیں جب امریکہ تک بات گئی پوری دنیا میں بات گئی اس وقت کے جانا اتنے عام دور افتی جلدی نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہنچی تو ان لوگوں نے بھی بیدار ہو کر ایک جدوجید کی اور آئیہ کا مہیں پوری دنیا پر منایا جاتا ہے اسلام آباد میں آپ کتنا عرصہ دھرنا جو ہے وہ دے کر بیٹھے رہے وہاں سے پھر آپ کے واپسی کاب ہوئی وہاں جب آپ بیٹھے تھے اس وقت آپ کے مطالبات کیا تھے کون کون آپ کے پاس آیا وہاں تو میرے پاس کوئی نہیں ہے میں نے کہ خبر بڑھنے کے لیے یا کوشش کرتا رہا کہ دنیا کے سامنے میرا پیغام چلا جائے تو نو ماہ کچھ دن میں وہاں بیٹھا رہا چودہ میں ہی کوئی بیٹھا تھا تھائیس فروری دوزار انیس کو تھارا کو بیٹھا تھا انیس کو جائے دا میں وہاں سے کیم جلا کرا چلا آیا تھا خود ہی کیم جلا کرا واپس آگئے تھے اکبالہ کون کا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد وہاں اساس علاقے میں میرا بینہ یا کسی اور چیز کی طرف جانا تو جو ان کی دلوانہ مناسب نہیں تھا اس لیے میں چلا کر چلا آگئے برستہ سلطان محمود چول صاحب وہاں آپ کے پاس گئے کیا مذاکرات ہوئے ٹھیک ہے میں گیارہ منٹ میرے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں گفتوچنیت کی لیکن ان کا یہی مطالبہ تھا آپ کوٹلی میرے پر یا زفرباد بڑھیں ہم آپ کے ساتھ بڑھیں گے لیکن مجھے پتا تھا وہ بیٹھ نہیں بیٹھ سکتے اس لیے میں نے ان کی بات نہیں مانی اگر وہ مجھے وفا کے ذریعے کوئی بات کرتے اگر آج میری بات من جن لی جاتی اس وقت تو آج لوٹ شیڑی ہیں نہ پاکستان میں ہوتی نہ یہاں ہوتی سر ابھی آپ نے کل درنا دینا ہے گوٹلی کے اندر اس سے پہلے کسی ذمہ دار شخص نے آپ سے رابطہ کیا ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے ایک اے ایس آئی نے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے فون پر رابطہ کیا تھا پانچ دن قبر اس کے علاوہ کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں کیوں بیٹھا جاتے ہیں تو آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا میں نے فون پر لڑی آر سے میرے گھر میں فودگی ہوئی ہوئی تھی سعودیہ میں اس کے انتظار کر رہا تھا تو صبح اور اس دن باڑی آرنے تھی تو رات کو جانا انہوں نے فون کیا یہ کاغذ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کاغذ میں کیا ہے یہ کیوں آپ نے پکڑا ہوگا ہے اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں آپ مطالبات پوچھتے ہیں یا کچھ چیز پوچھتے ہیں کہ میں کچھ سوچوں کی نظری ہے کہ ایک فکر کی تلاش میں ہوں جب لوڈ شیٹنگ کا بچہ پیتا نہیں ہوا تھا تو میں بجلی کی سوچ رہا تھا کہ میں ریاست کا پہلا شہری بنوں کہ جو دو یا تین میگا وارڈ بجلی وہ بجلی تو جسے میرے ملک کا پڑا لکھا تکبہ کہتا ہے کہ یہ مہنگی ہے تھرمل جسے کہتے ہیں میں تھرمل کے بجلی کی پیدا پروڈکشن پیدا کر کے انہیں ایڈرل کے ریڈ پر دینا چاہتا ہوں میں نے یہ بھی کہتا ہوں یہ سامنے ہے کہ آپ گلگت بلستان کی چوٹانوں پر بجلی تھے ہیں اگر آپ کی ڈگریو میں حمد ہے نہیں تو میں وہاں دینے کے لئے یہ تیار ہوں سابق وزیر برکیات راجہ نسار صاحب سے آپ کے بڑے طویر مذاکرات ہوئے وہ کیا مذاکرات ہوئے کیوں پیچھے آٹے مظفرہ باد سے جو ہے وہ آپ نے اپنا درنا موخر کیوں کیا کیسے کیا یہ دوزر ستارہ ستارہ جنواری دوزر ستارہ میں کامیاب ہوئے ہوتے اس کے بعد انہوں نے کوئی سیدھی بات نہیں کی جس کی وجہ سے نکام ہوئے جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ اپنا سمان مانگنا شروع کیا اگر مجھے نو مئی تک سمان واپس نہ دیا گیا تم اسلامباد پریس کلاب کے سامنے بوکڑتہ لے کے اپنا گاؤں گا اس کی روشنی میں میں نے چودہ مئی دوزر ٹھارہ کو اسلامباد پریس کلاب کے سامنے بوکڑتہ لے کے اپنا گیا نو ماہ کچھ دن وہاں رہا لیکن جب بلکور کا واقعہ ہو گیا تو اس کے دوسرے دن میں اپنا کیاپ جلا کر واپس آ گیا یہ پمفرٹ جو آپ کو پوچھ رہے تھے اس میں سے ہوں کسی کو اچھا لگے یہ برا لگے تو میں دعا کی کوئی چیز تو ایک سمجھ اٹھا کر کھا لیتا ہوں یہ احتجاجن یہ چیزیں آپ نہیں کھا رہے ہیں وہاں چیزیں نہیں کھا رہا ہوں تو پھر آپ زندہ کیسے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ تو آپ کا فرض ہے گورنمنٹ کے اداروں کا ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں گے میں کیا کھاتا ہوں اگر میں بات میں جاتا ہوں تو وہ پہلے بات کی تلاشی کریں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میری تلاشی کریں میرا دیکھیں ایک آدمی زیر سے مرتا ہے اس کا جانا ڈاکٹر جانا ریمورٹ دیتا ہے کہ اس نے زیر کھایا اس نے فلانس جس کھائی اس کو فلانس چیز سے پائزن ہو گیا اگر میں کچھ کھاتا ہوں تو میرا خون کا نمونہ لے کر ٹیسٹ کر لے یا چھے منہ اس کے بعد اگر میں گلت بولتا ہوں تو چھے منہ میرے ساتھ گزار لے آپ کی ساری باتیں مان نہیں جائیں آپ کو شکایت کیسے ہے اس ملک کے نظام سے ہے اس کابینہ سے ہے اس حکومتی سسٹم سے ہے اس بیوروکریسی سے ہے شکایت کیسے ہے آپ کو دیکھیں یہاں جمہوریت نام کا ایک پرندہ گوصلہ جنوار کیا جو مرضی کہہ لیں اس کا جو ہے جمہوریت کے نام پر سب سے پہلی جو جان گئی پہلی بیعث پر اس کا نام سکرات تھا جو چار سو قبل مسیح اسے جان دی تھی یہاں لولے لنگڑے مفلوج برسر اقدار آئے گا وہ تو اپنے سرمایہ جو لگا کر الیکشن میں آئے گا اس کو جانا پورا کرے گا وہ پبلک الیجیس ہو جائے گا دیکھیں ہمارا ساڑھے چارزار بربا ملکل رقبہ ہے اس کا جو پچھلا بجڑا کر اس میں اگر ساب ہو جائے تو ہمارے کم از کم ایٹی فائب پرسنٹ ملازمین قابل فانسی ہیں ان کی لوڑ کسوڑ کی اتنا انہیں لوڑ کسوڑ کی یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا اس کرپشن کے خلاف آپ نہیں بولتے ہیں کیوں نہیں یہ کیا ہے اس میں جینا ابھی میں میرا ڈیو جینا جو صبح بینر لگے گا اس میں یہی ہے کہ قانون کی پسداری کرو اتصاب کرو اتصاب کرو بیلا کے اتصاب کرو قانون کی پسداری کرو قومی دولو اٹھنے والوں کو گرفتار کرو اچھا سر اگر دیکھا جائے تھا آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں آپ نے کہا میں دو میل پول سے چھلانگ لگاؤں گا لیکن ابھی تک آپ نے چھلانگ نہیں لگائی میں نے دو میل پول سے چھلانگ لگانے کا جب علاہن کیا تو تو گوبرڈ نے بیٹھ کر کوئی ڈیبیٹ کی تھی دیکھیں کہ اس وقت تک ریاست کے اندر پانچویں کلاس کی کتاب تھی ممتاز مرشد علم ٹھارہ سال بچے پڑھتے رہے ٹھارہ سال کے بعد میرے کینے پر میری والدیت قومیت کے نام پر اس پر بین لگا اس کے پورے ذات کشمیر میں چھانوے میں میں نے لگوایا تو جب بات ہوتی ہے پھر اگلا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے پجاب اسمبلی میں جا کر میں نے انیس ستانوے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمات کہنے پر بین لگوایا جس میں آٹے میں نعمق مہتماع شریف مزاری وزیر انسانی حقوق پاکستان کا بھی شامل ہے جب وہ وزیر انسانی حقوق بنی تو میں وہاں خود تو نہیں جا سکتا میں پرونس پر تھا تو میں نے اپنے ابنہوی کے ہاتھ پانچ کلو مٹیاں اور ایک گلتستہ بیجا ایک نال خط بیجا صرف اس وجہ سے اس وجہ سے کچھ نے آٹے میں نعمق ڈالا تھا میری جانمائی کی تھی اس کے علاوہ میری انیس ستانوے ہی میں پاکستان کے چیف جسل سیر سجاد علی شاہ سب سے ملقات ہوئی اس ملقات کی وجہ کیا تھی کیا بات ہوئی ان سے دیکھیں میں جب تنگ ہو گیا دو سال میں لون لینے کے لیے مسئلہ لون کا تھا دیکھیں کہ ازاد کشمیر یہ باکستان میں بینک کوئی نہیں ہے یہ دلالوں کے اٹی ہیں یہ سودی کاروبار کے جانبوں جو دلال ہیں یہ ان کے چمچے ہیں دنیا میں بینک صرف دو ممالک میں ایک ممالک میں صرف سنگل بینک ہے بنگلاتیش بھی ہے گرمبر باقی اگر بینکاری نظام کوئی تھا تو وہ لیبیا میں تھا اس کے علاوہ دنیا میں بینک نہیں ہے یہ لوٹنے والے ڈکے تھے سر آپ نے اعلان کیا اس حد تک آپ چلے گے آپ نے کہا میں یہ ملک چھوڑ دوں گا کسی اور ملک کی شہریت دوں گا نوپت جہاں تک پہنچی یہ اعلان آپ نے کیوں کیا دیکھیں جب مجھے یہاں سے مایوس ہوا تو میں لوگوں کو متوجہ کر رہے کے لیے کہ اگر جہاں میری بات نہیں سنی جاری تو مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے انہوں وسائل نہیں تھے تو میں یہاں سے بار ابھی تک نہیں نکل سکا اور میں اپنی زبان پر قائم رہتے ہوئے گنتا مکہی چاول جو باجہ کھانے سے پریز کر رہا ہوں انہیں آپ کے پاس اگر وسائل ہوتے تو آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں میں نے چلا جاتا ہوں میں اس وقت کہیں نہ کہیں بجلی کی پروڈریکشن دیتا ہے جو آواء پانی ڈیزل کوئلہ پٹرول مٹی کا تیل ایڈمیت وانائی شمسیت وانائی ڈرائی بیٹری سمندری مدر جزر کولا کرکڑ کے بغیر ہوتی بانے چیزوں کے بغیر ہوتی جس کی میں نے ایک ایک گورنمنٹ کو دوزار دو بے آفر کی مشتاگ گرسی صاحب نے مجھے سماعت کیا ایک بوکرا صاحب تھے انہوں نے سماعت کیا وہ کہتے ہیں آپ اپنا سورس بتائیں آپ مجھے انسان ہی تسلیم کرتے ہیں میں نے بجلی پیتا کرنے کے لئے دیری پسند کیا کہ میرے پاس دیری ہوگی سو بیسو کی گوپر ہوگی گوپر کو بھائیوں میں کلوٹ کروں گا اسے یوٹلائز کروں گا دو تین میکا وٹ بھی لی دوں گا کہ گیس سے گاڑی نہیں چلتی اگر گیس سے گاڑی چلتی ہے جو پچاس ساٹھ من سفر لے کر پچیس تیس سواریوں کا بوجھ اٹھا کر اپنا چالیس پچاس من وزن لے کر وہ باقی ہے تو کیا ایک تیرمین جس کا وزن سات یا آٹھ من ہو وہ نہیں گھوم سکتی ہے گھومنے کے بعد اس کا بیٹ ختم ہو جاتا ہے لوس ہو جاتا ہے تو مانس کو برکار رکھ لے کے لیے کہ گیس کی طاقت اتنی کبزور ہے اگر وہ ستر اسی مر ٹوٹا ہے لیکسہ کر جائنا لے کر جاتا ہے وزن کو اس میں چڑھییں بھی آتی ہیں بڑی چڑھیوں میں اسے پٹول پر شفٹ کرنا پڑتا ہے لیکن جب یہ چیز پر گھوم بھی جائے تو اس کے بعد اسے کوئی ضرورت نہیں آپ کا ایک بڑی طویل تحریک سے جو ہے وہ بڑی مشکل تحریک سے آپ کا تعلق ہے طویل جدو جہد ہے آپ کی آپ کے نزدیک ریاست کے اندر جتنی بھی خرابیہ ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہاں کا جو قانون ہے وہ ذمہ دار ہے اور تو کوئی جی سر قانون تو اچھا ہے آئین تو اچھا ہے آئین اچھا ہو کر ہوتا ہے تو یہ سب جلو میں ہوتے اس میں implement کوئی نہیں ہے دیکھیں کہ پاکستان کے اندرے میرا ایک دوست تھاکان نامی جس محکم میں دبارڈ بن رہا ہے ملک صاحب تھے وہاں رہا وہاں استفاہ دیکھ کر آیا مرزا گھنزا فر صاحب اس کے ڈی جی تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ملک نگران وزیراعظم تھے تو وہاں ایک سوال گیا کہ اس ملک میں کریپشن کیوں ہے تو اس دوست نے جب اس کا جواب لکھا تو آگے سے آیا کہ یہ جو آپ demand کرنے کا نفسازگی یہ اس وقت کریں جب اس پر عمل درامند کرنے کی پوزیشن میں ہو یہاں عمل درامند کو نہیں ہے ابھی ابھی آزاد کشمی کے اندر الیکشن ہوئے ہیں تحریک انصاف کی نئی حکومت بنی ہے ان حالیہ الیکشن میں آپ کسی پارٹی کے ساتھ کسی امیدوار کے ساتھ تھے میں ایک آزاد مدوار کا اپنے ہلکے سے یہاں سے سپورٹر تھا کس آزاد امیدوار کے ساتھ رزوان ملک کا کیوں رزوان ملک کے ساتھ تھے آپ دیکھیں کہ رزوان ملک نے آج سے تقریب بن تیرہ چوہتاں پدنہ سال پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں معمود سے ملوں جب اخبارات پڑھنے والا تھا سیزی کارکن تھا ہے امی اصف کا تو اس کے جب ملکات ہوئی تو اس نے مجھے دوزار سات آٹھ میں پلندر کارٹر کرلے میں وزیراعظم کے پاس لے کر گیا اپنی جیب سے پینتیس سو روپیہ خرص کیا جب ملکات ہوئی تو وہاں میری اور وزیراعظم کی کلیش ہوگی آتیک صاحب کے ساتھ طرف سے انہوں نے کہا کہ اب میں کیا لکھوں جب انہوں نے مجھ پر چھوڑا تو میں ایک شارٹ لفظ بھی کہہ سکتا تھا کہ تریزیارہ ٹیمڈے کیوں فیصلے کو بال کیا جائے اور دوزار دو کیا جائے کو منصوب کیا جائے لیکن میں نے کہا کہ ماضی قریب اس ماملہ والی کے میری فرکین کو سمات کر کے یکسو کے لیرپورٹ پیش کرے میں نے لبے پراسس کو پسند کیا ابھی تھوٹے پہلے آپ نے آپ نے گفتگو میں کہا کہ میرا تعلق جو ہے فلاں مذہب سے ہے فلاں فرکے سے ہے ایک دن آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جب آپ مر جائیں تو آپ کی ناش جو ہے وہ منگلہ ڈیم میں پھینک دی جائے یہ اعلان آپ نے کیا سوچ کر کیا جب میں نے یہ اعلان کیا تو میں اس پر آج بھی قائم ہوں دیکھیں کہ میں نہیں چاہتا کہ جب آپ نے ایک مذہب کی طرف سے جانب بات کی تو یہاں جو مذہب ہے وہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے یہاں جو اسلام کے پرچار ہو رہی ہے وہ برطانیہ کے ذریعہ سایا ہے ایک ٹھائی انتیس میں کو کشمیر ایٹھپریس میں ایک کالم چھپا تھا اس کی یہ عوارت یہ بتا رہی ہے کہ برطانیہ میں ایک ایسا مدرسہ تھا جس کے اندر یہ دی رسائی آلم بن کر یہاں آئے چلیں اس طرح کی باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں لکھتے بھی رہتے ہیں آپ نے یہ اعلان کیوں کیا میں نہیں چاہتا کہ یہ بے بس منافق قسم کے ذخیرہ اندوز قسم کے یہ جو ملازم تنخواہ لیتے ہیں خون پسینے عوام کی خون پسینے کی کمائی سے تو انہیں وہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتے ہیں میرے ساتھ اگر کسی مسلمان کی یہ جو کلواتے ہیں مسلمان تو وہ غاز علم دین تھا جس کے لئے نامہ ایک بار رو ہے کہ ہم مسلمان دیکھتے رہے تو اس کو کہاں کے لے جائیں گے کہ ہم مسلمان دیکھتے رہے لوار کا بیٹا بازی لے گیا اس کا مدلے پر کیا کہا علامہ ایک بار جو نیرے لگانے والے تھے وہ مسلمان تھے تو لوار کے کیا تھے انسان تھے دیکھیں نا اس لئے آپ نے جو کہہ دیں تو میں نہیں چاہتا کہ آج کا یہ مسلمان جو کہاں تھا میں تو کہاں بھی سنی کے دیسے میں مسلم بے شک کل بہ پڑتا ہوں اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ مجھے جنہ میں جانا پڑے یا جنت میں جانا پڑے آپ اپنے اس آپ اپنے اس اعلان کے اوپر ابھی تک قائم ہیں یہ تو آپ لوگوں کی سمداری ہوگی کہ مجھے بوری میں ڈا کر مگڑا میں بیٹھیں یہ آپ کی وسیعت ہے میری وسیعت ہے اس وقت جو صدر پریس کلپ تھے ان کے حوالے ہیں یہ پریس کلپ والوں کے پاس ہونے چاہیے انہوں نے سامرک کیا ہے زیاد کیا ہے وہ چور مجھے وہ ہوں گے میں نے وسیعت کرنے جو اسٹرام پر اٹیسٹڈ ہے صدر وقت جو تھے زیاد سلطانی صاحب میں ان کے حوالے اسٹرام کیا تھا کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ اکیلے تحریک کا عصہ ہیں آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہونے چاہیے آپ کے دوست ہونے چاہیے رشتدار ہونے چاہیے دیکھیں میں دن کو تو ہنستے ہوئے گزار لیتا ہوں بھونگتے ہوئے گزار لیتا ہوں رات روتے ہوئے گزارتا ہوں کیونکہ میں یہاں جس کام کے لیے نکلا تھا کہ میں ریاست کا پہلا شہری بنوں جو گورنمنٹ کو بجلی فرام کرے دو تین میگے وارٹ کڑی کونسی تھرمل کونسی تھرمل ریٹ کیا ہو ہیڈرل کا آج اگر یہ موقع مل جائے تو میں انہیں وہ کر دکھانے کے لیے تیار ہوں جو آپ سفر بھی نہیں کر سکتے میں نے جب دوسری بار ممبر سے سفر شروع کیا تھا تو میری یہی تھی کہ اگر پیٹی آئی ہے پیسپالٹے میرے ساتھ ان کا کوئی ذمہدار آدمی وہاں ان کی سے ڈیبیٹ کروا لیتا تو وہ جب پاکستان کی عوام کو یہ وعدہ کریں کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئی اگر ہم نے لوڈشننگ نہ ختم کی بجلی سسی نہ کر سکے میری وجہ سے اتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ کہ ہبار بھی بھیجیتے ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں ہے ہر گھر سے دو تین زار دو تین زار وار بجلی پیدا ہونی شروع جائے گی آپ کی ساری باتوں کو مان لیتے ہیں آپ اکیلے کیوں ہیں لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں لوگوں کی مجبوری ہیں پیٹ کی پیٹ کی مجبوری ہیں وہ کوئی نہیں ہے میں کی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی چلے اس کا بچہ ہے رات کو بکھا سوئے اس کے لیے میں آپ پر جانا کل جو آپ کوٹلی کے اندر درنہ دے رہے ہیں آپ شہر چوک میں اس سوالے سے اہلیان کوٹلی کے لیے کوئی پیغام انظامیہ کے لیے کوئی پیغام انظامیہ کے لیے کہ میں نے انظامیہ کو نرز درنہ تھا دے دی اب ان کو بتا چکے بتا چکے ہیں پریس میں بائی اگست کو جانا دو اخبارات میں دو دو کالوی خبر چھپ چکی ہے صبح بھی آجائے اہلیان کوٹلی کے لیے کوئی پیغام دیکھیں اگر کوٹلی کے لوگوں کو بجلی پانی کی ضرورت ہے تو انہیں اب شہر چوک میں آنا چاہیے اگر نہیں آئیں گے تو بجلی کا بل زائد آنے کی وجہ سے وہ اگر کسی کو جانا الزام دیتے ہیں تو ہم انہیں گالی نکالنے میں آق بجانا گوں گے آخری سوال کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ تحریک شروع کرنے کی بجائے آپ سیاست میں جاتے الیکشن میں جاتے اسمبلی میں جاتے وہاں قانون سازی کرتے یہ بہتر نہیں تھا دیکھیں اسمبلی میں جانے کے لیے کروڑوں بھی یہ چاہیے میں نہ یہاں چرس کا کاروبار کرتا رہا نہ میں ٹھیک ادار تھا لیکن جہاں ماضی کی سب سے جو بڑی جماعتی وہ بھسلوں کا پچانے میں فیصد ٹھیک ادار اس کے ساتھ منسلک تھے یہ میری شفیق جرال صاحب سے بھی بات ہوئی خاور ای ایس پی کے دادی صاحب جب فوت ہوئی تو وہاں دادا صاحب جب فوت ہوئی تو وہاں وہ فاتح خونے کے لیے آئی تو باتو باتو میں انہیں ایک بات شروع ہوئی اس دوران سٹیڈیوم میں گولی چلی تھی یعنی کہ اس جو یہ مفلوج نظام ہے اس مفلوج نظام میں غریب آدمی اسمبلی میں نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا بہت شکریہ محمود مسافر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے کل وہ ایک بار پھر جو ہے وہ کوٹلی کے اندر دھرنا دینے جا رہے ہیں وہ گفتگو اس وقت کر رہے تھے ہمارے ساتھ یہ براہ راست گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور محمود مسافر صاحب کا یہ جو سفر ہے فیصل بنیر آپ پہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ